بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اپنے جانور کا گیا یا بھینس کا چٹہ کیسے بڑھا سکتے ہیں ہیوانہ کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس کا سائز کیسے بڑھے گا جس سے جانور خوب اچھا دودھ دے کیونکہ آلہ نسل کے گیا یا بھینس فریزن والی جرسی کراس جو گئے بھینس ہے وہ زیادہ دودھ دیتی ہے اور ان سے کیسے زیادہ دودھ حاصل کیا جا سکے جب جانور کا چڑھا ہوگا تو اس سے زیادہ دودھ حاصل کیا جا سکے گا اگر اس کا چڑھا نہیں ہے ہیوانے کا سائز بڑھا ہوا نہیں ہے تو دودھ بھی بہت کم دے گا ایک لیٹر دو لیٹر دے گا اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ہیوانے کے سائز کو کیسے بڑھا جاتا ہے اس کا میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں اگر آپ کو ویڈیو پوری اچھی لگے تو ایک پیارا سب کومنٹ بھی کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں کیا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں اپنے ٹاپے کی طرح اکثر ہم نے دیکھا ہے فیلڈ میں شکایت ہوتی ہے کہ دودھ جانور نہیں دے رہا جانور بیانے کے بعد دودھ بہت کمی ہے ایک لیٹر دیتا ہے دو لیٹر دیتا ہے بلکہ جانور جو ہے نا عالی نسل کا ہے اور اس کا ہیوانہ بھی نہیں بڑھا اور دودھ بھی کم دے رہے مسائل آ رہے ہیں یہ سارے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں جانور کے بیانے سے پہلے جب جانور پانچ چھ ماہ میں ہو اس کی دو مرتبہ آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے پیٹ کے کیڑو والی دوائی پلانی ہے جب آپ اس کو پلائیں گے پیٹ کے کیڑو والی دوائی البینڈازول سیو میڈیسن آپ نے دینی ہے آپ اس کو دوائی پلائیں گے انشاءاللہ آپ کی جانور کی صحت اچھی ہو جائے گی صحت مند ہو جائے گا اور پھر جانور کھانا پینا شروع کر دے گا آپ اس کے ساتھ جانور کو پھر جب پانچ پہ ماہ میں آ جائے اس کو ونڈا شروع کر دیں اس کو ایک کلو ونڈا ڈیلی بیسس پر دیں پھر چھٹے ماہ میں آپ نے ڈیٹھ کلو دینا ہے اسی طرح آپ اس کو آدھا کلو ہر ماہ بڑھاتے جائیں اس کو دھائی سے تین کلو ونڈا کی بیسس پر آپ لے آئیں جب ڈھائی تین کلو ونڈا آپ اس کو دیں گے تو جانور کو جب پروٹین والی خوراک ملتی ہے اور آپ نے پروٹین والی خوراک ملتی ہے تو جانور کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے جس سے جانور کے دودھ کے بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں اور جانور خوب دودھ دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو جانور کو فستقل طور پر ونڈا کھلاتے ہیں ان کے جانور مہمانہ بڑھاتے ہیں اور اس کا سائز ہی بڑھتا ہے اور جب وہ بیہتے ہیں تو خوب دودھ دیتے ہیں آپ نے ونڈا تین کلو تک لے جانا ہے تین سے چار کلو آپ جتنی ونڈا اس کو کھلائیں گے آپ کے جانور کے ہیوانے کا سائز اتنا ہی بڑھے گا کیونکہ جانور کو ونڈا جب آپ کھلائیں گے تو گوشت والا نہیں کھلائیں گے آپ نے ونڈا لینا ہے دودھ والا دودھ والا ونڈا جب آپ دیں گے تو آپ کا جانور دودھ بڑھائے گا جب آپ گوشت والا ونڈا دیں گے تو آپ کا جانور گوشت بڑھائے گا یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے خب سے پہلے کہ آپ نے اپنے جانور کا دودھ بھی خوشک کرنا ہے پانچ چھ ماہ سے پہلے چھ ماہ سے پہلے اگر آپ نے اپنے جانور کا دودھ خوشک نہ کیا تو آپ کا جانور ہیوانہ نہیں بڑھائے گا اور اس کے سائز میں بڑھوتری نہیں آئے گی اس کا سائز بلکل چھوٹا سا ہوگا پھر دودھ بھی کم دے گا کیونکہ فریزن اور عالی نسل کی گئے ہیں تو وہ اپنا دودھ دیتی رہتی ہیں اس کے دودھ کو ختم کیا جائے جب یہ پانچ سے چھ ماہ میں چلی جائے اور اس کے دودھ کو خوشک کیا جائے اس کے دودھ کو خوشک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اہستہ اہستہ ایک ٹیم پہ لے ہیں جیسے ہم صبح شام اس کو چوائی کرتے ہیں دودھ کی تو ہم ایک ٹیم چوائی کریں پھر اہستہ اہستہ ایک دن چھوڑ کا دوسرے دن کریں اور اس کو ٹیمنگ کو کم کرتے جائیں اہستہ اہستہ جانور بھی دودھ دینا بند کر دے گا اور اگر میں آپ کو ایک دوی سنس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے پھٹکڑی لینی ہے پھٹکڑی کو جو ہے نا گرم کر کے طوے کے اوپر گرم کر کے اس کو تھوڑی سی کھلاتے جائیں اس سے بھی جانور کا دودھ خوشک ہو جاتا ہے اور آپ نے جب یہ دودھ خوشک کر لیا تو آپ نے ونڈا شروع کر دینا ہے جب آپ نے اپنے جانور کو ونڈا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہیوانے کا سائل بھی بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے منرل دینا ہے کوئی بھی منرل ہو منرل ہو منرل میں ایرن کیلشم فاس فورس مگنیشن سیلینیان آئیوڈین کپر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو جانور کو جسمانی طاقت کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے اور اس کے بچے کی بڑھوتری کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے یہ اس کو ہم دیں اب جانور کو پروٹین والی خوراک دیں گے اور اس کے جسم کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی صحت مد ہوگا اور جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی اور جانور کو جب ہم اس کے ساتھ منرل دیں گے تو اس کے ساتھ وہ جانور اپنا چٹا خوب بڑھائے گا اور اس سے روز پر روز ہیوانہ کے سائل بڑھنا شروع ہو جائے گا جب آپ دیں گے تو ایک ماہ میں اپنا ریزلٹ دیکھیں گے اپنے جانور کا کہ وہ چٹا بڑھنا اس کا شروع ہو جائے گا اور ایستہ ایستہ بڑھتا چلا جائے گا جب آخری ٹائم آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چٹا اتنی ہوگا پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور پھر جب اس کی بھولی یا پیہ نعرہ آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ انشاءاللہ دور چوائی کرتے کرتے ان کو تھک جائیں گے بھولی کی اتنا دے گا جب آپ ہیوانہ اس کو بڑھیں گے جب اس کی منحت کریں گے جانور کے اوپر آپ اس کو خوب کھلائیں گے تو آپ کا جانور جوانہ بہت زیادہ دودھ دے گا جب یہ منرلز جانور کھاتا ہے سو گرام پورڈر کھاتا ہے منرلز طاقت والے جب آپ اس کو دیتے ہیں کیلشیم ایرن والے تو پھر کیا ہوتا ہے جب جانور بھیہتا ہے مہانے کے بعد وہ پھر فل طاقت کے ساتھ بھرپور انرڈی کے ساتھ وہ دودھ دیتا ہے وہ دودھ پورا تھنوں میں بھر جاتا ہے اور اس کا ہیوانہ بھی جب دودھ زیادہ ہوگا اور ہیوانے کا سائد زیادہ ہوگا تو پھر ہیوانہ بھی خوب بڑھے گا اور تھنوں میں خوب دودھ آئے گا جیس سے اس جانور کا مالک بھی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے اس سے مجھے محنت کا سیلہ مل گیا ہے جب وہ دودھ اپنا بیچتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جانور کا ہیوانہ بڑھانے کے لئے اس کو جب پریگنٹ ہو حاملہ ہو اس کی تیاری شروع کر دیں پاٹھ ماہ سے جانور کی تیاری شروع کرنی ہے جس سے جانور دودھ بڑھاتا چلت جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں میٹیسن جو ال نور کمپنی کی ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کو بھی آپ ساتھ دیں یہ دیکھیں ویٹو فاس ہے یہ ال نور کمپنی کی ہے ویٹو فاس یہ آپ اس کو جو ہے روزانہ سو ایمل دے سکتے ہیں بڑے جانور کو حاملہ گئے کو پچاس سے پچتر پچتر میلی لیٹر روزانہ آپ اس کو پلائیں پچاس سے پچتر میلی لیٹر پلائیں گے ویٹو فاس یہ دن میں دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھاتا ہے نظام انہازام کو بہتر بناتا ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی افضائیت نسل اور جنسی تولید خاص میں بہتری حیاتین کو کمی کو پوری کرتا ہے اس سے جو جانور کمزور ہوتے ہیں اس کی خوبی یہ ہے جو جانور کمزور ہوتے ہیں جو حاملہ بھی ہوتے ہیں اس سے جانور موٹے ہو جاتے ہیں اور اس سے جانور کو جو ملک فیور ہوتی ہے جو کیلشم کی کمی ہوتی ہے سو تک بخار ہو جاتا ہے آپ جب ونڈا کھلائیں گے منرل دیں گے اور فیٹ و ویٹ و فاس دیں گے یا منرل دیں گے یا ویٹ و فاس دیں گے آپ کے جانور کو کیلشم کی کمی نہیں ہوئی ہوگی آپ کا جانور دودھ پہلے کی نسبت بہت زیادہ دے گا اور آپ کا جانور کمزور بھی نہیں ہوگا اور صحت مند ہوگا اور آپ کے جانور کا چڑھا بڑھ جائے گا اور بہت دودھ دیتا جلا جائے گا اور یہ چیزیں کھلانے سے یہ آخری فیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اہم ہے غور سے سننا یہ چیزیں ساری کھلانے سے ونڈا کھلانے ڈیورمنگ کرانے سے ونڈا کھلانے سے اور منزل یا ویٹ و فاس دینے سے پھر کیا ہوگا جو جانور کا دورانیا ہے دودھ دینے کا پیریڈ جو پہلے وہ تین ماہ میں ختم کر دیتا تھا آپ اس کو ونڈا ڈیلی بیسٹ کی بنیاد پر اس کا باندھ نہ کریں تو پھر آپ کا جانور دو سال تک ڈیڑھ سال تک دودھ برقرار رکھے گا اور کام نہیں کرے گا اور بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں بتائیں کہ جانور کو ونڈا کتنا دینا ہے اور کس حساب سے دینا ہے تو جانور کا دودھ بھی کام نہ ہو اور جانور دوزانہ کی بنیاد پر دودھ بڑھاتا چلا جائے انشاءاللہ میری ویڈیو آپ پسند آئے ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسلام علیکم لائک شیئر اور سبکرائب لازمی کتاب کرو